رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ خواب میں مسواک کر رہا ہوں تو میرے پاس دو آدمی آئے ایک ان میں سے دوسرے سے بڑا تھا تو میں نے چھوٹے کو مسواک دے دی پھر مجھ سے کہا گیا کہ بڑے کو دو تب میں نے ان میں سے بڑے کو دی صحیح بخاری حدیث نمبر 246 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹنے آؤ تو اس طرح وضو کرو جس طرح نماز کے لیے کرتے ہو پھر داہنی کروٹ پر لیٹ کر یوں کہو اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف جھکا دیا اپنا معاملہ تیرے ہی سپورت کر دیا میں نے تیرے ثواب کی توقع اور تیرے عذاب کے در سے تجھے ہی پشت پناہ بنا لیا تیرے ثواب کہیں پناہ اور نجات کی جگہ نہیں اے اللہ جو کتاب تُو نے نازل کی میں اس پر ایمان لائیا جو نبی تُو نے بھیجا میں اس پر ایمان لائیا تو اگر اس حالت میں اسی رات مر گیا تو فطرت پر مرے گا اور اس دعا کو سب باتوں کے آخیر میں پڑھ حضرت برا کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس دعا کو دوبارہ پڑھا جب آمن تُو بِ کتابِكَ الَّذِيْ اَنزَلْتَا پر پہنچا تو میں نے وَرَسُولَكَا لَوْزْ کہہ دیا آپ نے فرمایا نہیں یوں کہو وَنَبِيِّكَ الَّذِيْ اَرْسَلْتَا صحیح بخاری حدیث نمبر 247 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تو آپ پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے پھر اسی طرح وضو کرتے جیسا نماز کے لیے آپ وضو کیا کرتے تھے پھر پانی میں اپنے انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے پھر اپنے ہاتھوں سے تین چلو سر پر ڈالتے پھر تمام بدن پر پانی بہا لیتے صحیح بخاری حدیث نمبر 248 حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وضو کی طرح ایک مرتبہ وضو کیا البتہ پاؤں نہیں دھوئے پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا اور جہاں کہیں بھی نجاست لگ گئی تھی اس کو دھویا پھر اپنے اوپر پانی بہا لیا پھر پہلی جگہ سے ہٹ کر اپنے دونوں پاؤں کو دھویا آپ کا غسل جنابت اسی طرح ہوا کرتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 249 حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برطن میں غسل کیا کرتے تھے اس برطن کو فرق کہا جاتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 250 موسیقا موسیقا موسیقا